اور یہ تین چیزوں نے اگر آپ نے فالو کر لیا آپ کو ایک بھی کیوٹین لگے گی ایک بھی دانت خراب نہیں ہوگا یہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی دوائی دے دیں کہ جس سے ہمارے جو دانت ہیں ان کو کیوٹین لگنا بند ہو جائے تو دوائی میں نے آپ کو بتا دیا نسخہ بتا دیا بہت بڑا نسخہ بتا دیا اور آپ کو اگر یہ بات سمجھ آگئی ہے تو آپ کے لیے یہ سمجھیں آپ کی جان چھوڑ گئی ساری باتوں سے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو دانت ہے وہ سٹیل سے میٹل سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اس کی وہ لیئر جس کو ہم انیمل کہتے ہیں جو سب سے اوپر کی کورنگ لیئر ہوتی ہے وہ آپ کے سٹیل سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن اس کو کیڑا لگ جاتا ہے وہ گھل جاتی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز جو سٹیل سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے وہ گھل جاتی ہے تو یہ ہوتا کیا ہے یہ پروسس سمجھنے کے لیے آپ کو سٹرکچر جو ہے ٹوت کی وہ سمجھنا ضروری ہے کہ دانت بنا ہوا کیسے اگر ڈیٹیل میں سٹرکچر جاننا ہے تو میری ایک ویڈیو ہے دانت کو کیڑا لگنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دانت کا سٹرکچر کیا ہے اور کیڑا سارا لگتا کیسے لیکن آج ہم کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ دانت کو کیڑا نہ لگے اور آج میں آپ سے وہ پوری ڈیٹیل میں شیئر کروں گا کہ جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور فالو کر لیا تو آپ کو اگلی کیوٹی نہیں لگے گی دانت میں دانت میں کیڑا نہیں لگے گا آپ کے اچھا اب یہاں پہ جس بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا ریکیپ لے لیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے بیک گرونڈ آپ کا تھوڑا سا ایکسس ہو جائے کہ دانت کو جب کیڑا لگتا ہے اس کا جو پروسس ہے وہ میکنزم ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں جس میں شوگر ہوتی ہے اب یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے جس چیز کے اندر بھی شوگر ہے وہ ہمارے کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ ہمارے جو ہے آپ اگر فرض کیا آپ روٹی کھا رہے ہیں تو اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس ہیں سٹارچ ہے ہمارا تو ایسی چیز جس کیا ہمارا شوگر ہے یا شوگر آپ بالکل ہی وہ چینی چیز وائلی چیز کو میٹھی چیز کھا رہے ہیں تو ہمارے ہماری جو اورل کیاویٹی ہے ہمارا جو موں ہے اس کے اندر بیکٹیریل فلو رہا ہے کچھ بیکٹیریاز ہیں کچھ ایسے بیکٹیریاز ہیں جو اس شوگر کو کھاتے ہیں اور اسی شوگر پہ ہی وہ پلتے ہیں اور ان کی کلونی بڑی ہوتی ہے اب وہ شوگر شوگر ایٹنگ بیکٹیریہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ شوگر کو کھاتے ہیں پھر اسی شوگر کی فرمنٹیشن کرتے ہیں اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے موں کے اندر ہم نے کچھ بھی کھانا کھایا شوگر لی وہ شوگری کوئی بھی جو فوڈ تھی وہ ہمارے موں کے اندر دانتوں کے اوپر چپکی ہوئی تھی وہاں پہ بیکٹیریا آئے ان کو سافت جانے خوراک مل گئی جہاں پہ خوراک مل گئی انہوں نے گروہ کیا کالونی بنائی وہ سٹونگ ہوتے گئے وہاں پہ اور وہ اب ہماری جو شوگر ہے وہ کھا رہے ہیں یہاں تک ہمارے دانت کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا کوئی افیکٹ نہیں پڑھ رہا کوئی اثر انداز وہ نہیں ہو رہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ شوگر کھا رہے ہیں دانت ہمارے شوگر کے دمانے ہوئے ہیں نہیں کہ انہوں نے دانت کھانے ہیں ہمارے تو مسئلہ کہاں ہوا اب ایشو یہ ہوا کہ جب انہوں نے شوگر کھا لی ان بیکٹیریاز نے تو ان کی کالونی بڑھتی گئی اب بیکٹیریا کا جو لائف سائیکل ہے وہ بڑا فاسٹ ہے وہ بہت ریپیڈ ہے وہ ایک سے دو ہونے میں صرف پچیس منٹ شاید لگاتے ہیں اور پھر جو دو ہیں وہ چار ہو جاتے ہیں اگلے پچیس منٹ میں پھر وہ چار سے شاید میں غلط ہوں تو اس مجھے کریکٹ کر دیجئے گا لیکن مجھے لگتا ہے اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ بہت شارٹ ہے تو یہ بہت جلدی اپنی کالونی کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں جہاں پہ بینے خوراک مل جائے اور خوراک ان کی کیا ہے شوگر شوگر ہم نے پروائیڈ کی بیکٹیریا آز آئے کٹھے ہوتے گئے وہ کالونی بناتے گئے اب ہمارے دھانتوں کو پرابلم کب ہوتی ہے جب یہی شوگر کھانے والے بیکٹیریا شوگر کھا کے ایک فرمنٹیشن کے درو ہماری شوگر کو کنورٹ کرتے ہیں ایسیڈ بن رہا ہے اب وہ ایسیڈ جو ہے فرمنٹیشن سے جیسے الکوال بنتی ہے ویسے ہی ہمارے موں کے اندر ایسیڈ بنتا ہے تیزاب بنتا ہے اب وہ جو تیزاب ہے وہ جو ایسیڈ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے جو انیمل ہے اس کے جو سٹرکچر ہے اس کا جو کرسٹلز ہیں ان کو یہ ڈیزولو کر دیتا ہے یہ ایسیڈ اب یہ بات سمجھنے کی ہے جتنی دیر ہمارے دانتوں کے اوپر شوگر ہوگی اتنی ہی زیادہ فرمنٹیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ ایسیڈ پرڈکشن ہوگی اور ایسیڈ ریزولٹ ہمارا دانت گھلنا شروع ہو جائے گا یہ ہے سائنس جس کے نتیجے میں ہمارے دانت کو کیڑا لگتا ہے اب اس کیڑا لگنے کے پروسس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں ایک تو وہ جو گھلنے کا پروسس ہے اس کو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں پرڈکشن آف ایسیڈ کو کم کر کے مطلب ہمارے جو دانت کے اوپر جو تیزاب بن رہا ہے جو کہ ہماری شوگر کنمرٹ ہو رہی ہے تیزاب میں اور وہ بیکٹیریا کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو سب سے پہلے جو ہمارے آثورٹی میں ہے وہ یہ کہ ہم اس شوگر کی مقدار کو اپنے دانتوں کے اوپر کم کر سکتے ہیں آپ شوگر انٹیک کم کر دیں ایسی ڈائیٹ جس سے شوگر پیدا ہوتا ہے وہ کم کریں لیکن اس کو ہم کم کرنا اب ہمارے لئے مشکل ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے جانور ہیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو کبھی دانت کو کیڑا نہیں لگتا بھینس کو کبھی دانت کو کیڑا نہیں لگتا کبھی اس کے دانتوں کو دیکھیں میں نے ایک قربانی پر دیکھا تھا جو انہوں نے جب اس کو کاٹ دیا تھا تو میں نے ایک ایک دانت چیک کیا تھا وہ سارے دانت ٹھیک تھے ایک بھی دانت اس کا خراب نہیں تھا کیوں ہوتا ہے ایسا کہ وہ شوگر نہیں لیتے وہ کسی بھی روٹی نہیں کھاتی کسی بھی بھینس جب وہ تو گھاس کرتے ہیں گھاس میں شوگر ہے نہیں تو شوگر ایٹنگ بیکٹیریا پیدا ہی نہیں ہوتے تو ایسیڈ بنتا ہی نہیں ہے تو دانتوں ان کے ٹھیک ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اسی دانت شوگر بننے شوگر بننے کے پروسس کو ایسیڈ بننے کے پروسس کو سٹاپ کرنا ہے شوگر سے تو شوگر کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے شوگر کے انٹیک کو لیمٹ کرنا ہے ایک یہ سٹیپ ہو گیا جس سے ہم کیوٹی بننے کو روک سکتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ جو انیمل ہے وہ جو لیئر ہے جس نے گھلنا ہے اور ہمیں کیڑا لگ جانا ہے اس لیئر کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے اس لیئر کو سٹرونگ کریں گے ہم ادھر سے شوگر کا انٹیک کم کریں گے اور جو شوگر لگی بھی ادانتوں کو اس کو اتارنے کے لیے ہم برش کریں گے تو یہ تین جو سٹیپس ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے وہ ہم نے فالو کرنے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہمارا دانت ہے وہ سٹرونگ رہے گا اب کیسے ایک تو اپنے شوگر کے انٹیک شوگر ہر اس چیز میں ہے جو ہمارے سیریلز ہیں جو سٹرچ ہے ہمارا چاول ہو گیا ہمارا چینی ہو گئی ہمارا یہ روٹی جس سے بنتی ہے وہ ہو گیا دانا ہو گیا مکائی ہو گئی انہیں ہر چیزوں کے انڈ ریزلٹ شوگر ہیں اور اسی طرح سے وہ شوگر جو بلکلی ڈیریکٹ شوگر ہے یا ریفائنڈ شوگر جسے ہم کہتے ہیں جس طرح سے بلکلی شوگر شوگر بلکلی چیزیں جس طرح میٹھا ہو گیا ہمارا سویٹ ہو گئے کافی سارے چیزیں تو ان چیزوں سے جس طرح سے بریڈ ہو گئی یہ سارے چیزیں ریفائنڈ شوگر ہیں جو کہ ڈیریکٹ جا کے ہمارے جو بیکٹیریا کی خوراگ بنتے ہیں مرلہ بیکٹیریا کے لئے تھوڑی سی بھی اسے محنت نہیں کرنی پڑتی کہ وہ اس کو کنورٹ کرے اس کو شوگر ہی مل جاتی ہے وہ ڈیریکٹ صرف ایسیڈ بنا دیتا ہے تو اس لئے شوگر کی ایک تو ہم نے کوانٹیٹی کو رسٹکٹ کرنا ہے موہ کے اندر دوسرا بیکٹیریل کالونائزیشن جو ہے اس کو سٹاپ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے برشنگ فلوسنگ اور ریگولر اورل کلیننگ اس کے بعد تیسرے سٹیپ پہ جو انیمل ہے جس پہ یہ سارا ہونہ ہے پرابلم اس کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے تاکہ وہ جتنی سٹرونگ ہوگا وہ اس ایسیڈ کو ریزسٹ کرے گا اب ہم اس کو کیسے کیسے سٹیپ سب سے پہلے شوگری انٹیک کو کم کرنے کے میں نے طریقہ بتا دیا ڈائیٹ کو تھوڑا سا ہم پریفر کریں کہ کون سی ڈائیٹ لینی ہے جس میں شوگر کم ہو اور اگر شوگر کی ہم نے ڈائیٹ لینی ہے تو پھر ہم نے فورا اپنا برش کرنا ہے اور تاکہ اس کو ہم وائیڈ کر سکیں اور ایک بات یہ کہ جو دانت کو خراب کرنے والا یا کیویٹی کو سٹارٹ کرنے والا جتنا ہمیں ایسیڈ چاہیے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر بنتا ہے مطلب اگر آپ نے آج ایک دانا چھوڑ دیا شوگر کا وہ چوبیس گھنٹے لے گا ایسیڈ میں بننے میں اور دانت کو خراب کرنے میں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کو صاف کرنا ہے برش کرنا ہے ایک چیز دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کر لیا شوگر انٹیک کم کر لیا دوسرے سٹیپ پہ آتا ہے کہ ہم نے برشنگ کرنی ہے تاکہ اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر کوئی شوگر رہ گئی ہے تو ہم اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو ڈسرپٹ کریں جو بیکٹیریل کالونائزیشن ہے اس کو ہم ڈسرپٹ کریں ہم جو وہ جو ایسیڈ بن رہا ہے اس کو ہم ڈیزول ادھر ادھر کریں وہ پڑھا نہ رہا ہے تیسری چیز کہ ہم نے اب دانتوں کو جو ہے وہ سٹرانگ کیسے کرنا ہے وہ جو انےamientos کو ہے اس کو سٹرانگ کیسے کرنا ہے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ڈائیٹ کو بہتر کرنا ہے ڈائیٹ کیسے آپ کے اندر کیلشم پورا ہونا چاہیے فوسفیٹ پورا ہونا چاہیے وائٹمن ڈی پورا ہونا چاہیے آپ کی جس طرح سے ہیلتھ ہوگی اسی طرح سے آپ کے دانت ہوں گے مدر فیڈ جو مدر فیڈ کراتی ہیں وہ عورتیں خاص طور پہ وہ جب مدر فیڈ قراری ہوتی ہیں تو ان کا کیلشن بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے مدر فیڈ میں تو ان کی بون سے بھی کیلشن نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جس کے نتیجے میں ہمارا جو دانت ہے اس کی جو انیمل ہے یہ کیلشن سے بنی ہوئی ہے تو ہماری 所以 ہماری planting کے نتیجے میں ہمارا جو کیلشن ہے دانتوں کا انیمل کا وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو دانت بھی ہمارے بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جو مدر فیڈ قراری ہوتی ہے یا قراری ہوتی ہے یا قرار چکی ہوتی ہے مائیں ان کے دانت جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ مور پرون ٹو کیوٹی ان کو کیوٹی لگنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی انیمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ ڈسکیشن ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے تین سٹیپ میں جو ہے اس کو سٹوف کرنا ہے کیوٹی کو پہلا سٹیپ شوگر انٹیک کم کریں دوسرا سٹیپ برشنگ فلوسنگ ریگلر ویڈن ٹوئنٹی فور اور ایک دفعہ لازمی تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دانتوں کو مضبوط کریں اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر دانت کمزور ہوں گے تو آپ جتنا شوگر بچا لیں جتنا زیادہ برش کر لیں اگر اس کا انیمل نے گھلنا ہے وہ کمزور ہے تو آپ اسے بچا نہیں سکیں گے تو کیا کرنا ہے آپ نے وہ آپ نے اس کی کیلشیوم فاسفیٹ ویٹیمن ڈی اپنے جو بلڈ کے اندر جو ایچ بی ہے ہیمو گلوبن ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے تاکہ اس کو نیوٹریشن ملے دانت کو دانت بھی آپ کا بالکل آرگن ہے جس طرح کوئی اور آرگن ہے اگر اس کو بلڈ نہیں جائے گا اس کو نیوٹریشن پوری نہیں جائے گی اس کو ہیمو گلوبن پورا نہیں ہوگا تو آپ کا دانت بھی کمزور ہوگا نیوٹریشن ساری دانت کو چاہیے جس طرح ہماری ہڈیوں کو چاہیے تو آپ کو تین سٹپ میں سمجھ آ گیا پورا پروسس اور یہ ایسی انفرمیشن ہے جو آپ تک پہنچے گی تب جب آپ فوکس کریں گے اور یہ سی ویڈیو دیکھنا یہ بورنگ کام حساب ذہر ہے لیکن کوئی بھی نالج آپ تک جو انسائٹ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس لئے میں نے بڑی دیٹیل میں آپ کو سمجھایا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آج سے آپ فالو کریں اور یہ جو میسیج ہے میرا ہینڈ پر وہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے شوگر کینٹی کو لیمٹ کریں شوگر کے اور بھی کافی سارے نقصانات ہیں وہ اب میں دیل میں نہیں جا سکتا ہے اس سے کینسر بھی ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کا بھی ایک میٹابولیزم ہے ہو سکتا ہے وہ میں کبھی شیئر کروں آپ سے کہ وہ کیسے کینسر بھی کرتا ہے شوگر لیکن آج جو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ کے دانتوں پہ کیا ہے اس کا اثر ہے شوگر کا وہ میں نے شوگر کو مینیمائز کریں حسب ضرورت بلکہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کی اس کو کم سے کم کریں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے برشنگ کو ریگولر کریں فلوسنگ کو ریگولر کریں اور دانت کی جو اورل کلیننگ ہے آپ کی رنزنگ ہے وہ آپ اچھی رکھیں اور چوتھے نمبر تیسرے نمبر پہ سوری کہ آپ نے اس دانت کو سٹرونگ کرنا ہے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر کے اپنی جو انرسجی ریکائرمنٹ ہے بارڈی کی وہ پوری رکھیں فوڈ اپنی نیچرل لیں اور جو ہے اس کو اس کو بہتر کریں ڈائیٹ کو ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو آئی ہوپ یو فائنڈ دس ویڈیو دیوسفل اب آپ نے جو ہے یہ فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز لکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب لازمی کر رہے ہیں تھانکیو سو مچ